بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہا ہے یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جوبز آ چکے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جوبز آ چکے ہیں انسپیکٹر کی جوبز ہے اسسٹن ہیڈ ماسٹر کی جوبز ہے اور ایر فورس میں سب انسپیکٹر انسپیکٹر کی جوبز ہے تو اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار گیا ہے اور اپلائی کا لازڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کا سکیپ نہیں کرنا ہے انتیکھ لیکنے اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی اپڈیٹ آپ کو بھلا تہیر پہنچے اور بروکت اپلائی کر دی رہیں اس میں ہم ارزیرز یہ پوسٹ آپ کو دکھائیں گے جو پوسٹ زیادہ ہے ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ پوسٹ جو ہے فائف پوسٹ ہے یارز اوریجنل پلس فائف یارز یہ ایک پوسٹ ہے اور یہ اسسسٹن ہیڈ ماسٹر کی ہے بی بی ایس اور ٹارا اور یہ اس کی اپلائی کرنے کا جو لازڈیٹ ہے بائی جنوری ہے اور اپلائی شروع ہو چکی ہے دوسرے نمبر پر ہے سینئر الیمنٹری ایر ٹیچر ڈرائیونگ میل اور بی بی ایس سولہ ہے اور یہ سکس پوسٹ ہے دو مسائل کو پنجاب اوپن میرٹ ون ہے اس طرح تری نمبر پر ہے سینئر فیزیالوجی بی بی ایس انیس ہے اور یہ بھی اس طرح چار نمبر پر ہے جنرل سٹاف آفیسر گریڈ ون کلاسیفائیڈ ریڈیالوجیسٹ بی بی ایس انیس ہے اور یہ ون پوسٹ ہے اس طرح سیویلین سٹور آفیسر گریڈ ون بی بی ایس انیس ہے اور یہ جو پوسٹ ہے یہ ویکنسی ون ہے اس طرح سینئر ایڈمن آفیسر بی بی ایس اٹارہ اور یہ ویکنسی جو ہے یہ ون ہے ایک سیٹ ہے اسسسٹن سیگنل ٹیلی کومیونکیشنز انجینئرنگ بی بی ایس سترہ اور یہ ون سیٹ ہے آٹ نمبر پر ہے کمپیوٹر آپریٹر بی بی ایس سترہ اور یہ ٹو سیٹ ہے ڈمی سیل کو پنجاب کے لیے اے ون ہے اور خیبر پر تنہا کے لیے پر میرٹ ون ہے نو نمبر انسپیکٹر کامرس فیمیل فیمیل کے لیے ہے بی بی ایس سترہ ہے اور یہ ون پوسٹ ہے اسسسٹن پارماسسٹ بی بی ایس سترہ اور یہ نمبر آف ویکنسی ٹو ہے پوسیشن پنجاب اوپن میرٹ ون سینک رویل اوپن میرٹ ون اس طرح گیارہ نمبر پر ہیں میڈیکل آفیسر بی بی ایس سترہ اور یہ جو ویکنسی ہے فیفٹی میڈیکل آفیسر بی بی ایس سترہ ٹیمپریری فیدرل گورنمنٹ پولیسنگ اسلام آباد منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویس ریگولیشنز اور کوڈینیشنز مینیموم کوالیفکیشن نبی بی ایس اور ایکویلنٹ کوالیفکیشن روگانز بی م ڈی ون یر ہاؤس جو ایج لیمیت جو ہے بی سے تیس سال یر پلس فائف یر ریق سی ی یہ 50 پوست کے لئے یہ رقیرمنٹ ہے اور نمبر آف ویکنسی 50 ہے دمیسیل کوٹا جو ہے میرٹ فور سیٹ ہے پنجاب 25 پنجاب کے لئے ہے اپن میرٹ 20 ہے بیس اپن میرٹ ہے ٹو ومن کوٹا ہے اور ٹو منیارٹیز اور نون مسلم کوٹا ون سن اور رولر سکس اپن میرٹ فائف منیارٹری نون اس طرح خیبر پختنخواہ کیلئے سکس سیٹ ہے اپن میرٹ 5 ومن کوٹا 1 اور بلدجستان کے 3 سیٹ ہے اس طرح بارہ نمبر پر ہے دیریکٹر من وان وان پبکیشن بی بی س انیس یہ ایس طرح اس طرح اسیسٹن دیریکٹر بی بی س سترہ درمینت ایر پورت سیکیورٹی فرس منسٹری آف ایوییشن مینیم قولیفیشن سیکن درمینت بی س آف اور اس طرح ایوییشن ایویشن قولیفیشن ایوییست فرم yea یا ایوییشن یا هیش وحد or اس کیل منمم height for male 5 6 ای Yin یا یا فیمال PENTHALJ قض LB two l l b s a minimum just my measurement for male but this or three centimeters expand expanded jointies or touch the centimeter edge limit joe bicep this all years plus five years age relaxation and upper edge limit number of vacancy 20 do missile quota merit of one Punjab or heber was on the three open is there inspector bbs permanent airport security force minister of operations یہ ان کے لئے بھی edge limit joe edge limit joe bicep 28 سال plus five years general relaxation upper edge limit number of vacancy 56 chuppん seat ہے اور open merit six ہے اور پنجاب کیلئے ٹوئنٹی ہے ٹوئنٹی ایٹ ہے خیبر پتن ہوا کیلئے سکس اوپن میرٹ فائف وومن کوٹا وومن کوٹا ون بلجستان فور اوپن میرٹ ٹری یہ اس طرح اس کیلئے آپ www.fpsc government.pk پہ آپ انلائن اپلائی کریں گے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اس طرح کا چالان جو ہے فیل کرنا ہے اور اس میں ف4 یہ چالان نمبر ادھر لکھنا ہے دوہزار چوبیس لکھنا ہے ایڈوٹیجمنٹ کا نمبر اور جو پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں مثلا آپ ایر فورس یہ جو پہلے یہ سیکیورٹی تھا انسپیکٹر بی بی ایس سولہ ہے اس کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں بی بی ایس سولہ بی بی ایس سولہ ٹو سترہ تین سو روپے ہے آپ یہاں آپ نے تین سو روپے لکھنے ہیں تین سو تین سو اور پھر ایف فور یہ دیکھ رہے ایڈوٹیجمنٹ ایف فور یہ یہ دیکھ رہے ایف فور چودہ دوہزار چوبیس آر ایک دوہزار چوبیس یہ سیریل وہاں لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد یہ چاروں آپ نے فیل کرنے ہیں دو آپ سے بینک پالے رکھیں گے اور دو آپ کو دیں گے اور ٹیسٹ کے دوران یہ پیٹل پبلک سرویس کمیشن والے آپ سے مانگیں گے پھر انلائن اپلائی کرنے کے بعد آپ سے یہ چالان بینک کورڈ یا بینک نیم اور چالان جمع کرنے کے جو ڈیڈ ہے اور پیسک اتنا ہے اور وہ سب آپ سے انلائن اپلائی کے دوران مانگیں گے تو آپ نے یہ انفارمیشن پروائیڈ کرنا ہے اور اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ چالان نیشنل بینک میں جمع کرنا ہے تو ایمان وقت انشاءاللہ دوبارہ سارا جب کیوٹو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ